امامہ کی جیسے جان میں جان آئی کہاں ہے کارڈ؟ امامہ نے پوچھا کہاں شاپنگ کی ہے تم نے؟ سالار نے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا اسے ڈپارٹمنٹل سٹور یاد آیا وہاں چھوڑ دیا تھا میں نے اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا ہاں اسٹور کے مینجر نے ہیلپ لائن کو انفارم کیا وہ تمہارے سیل پر ٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی وہ بیگ سے اپنا سیل نکال کر دیکھنے لگی اس پر واقعی بہت ساری مسٹ کالز تھی لیکن یہ کب آئی تھی؟ شاید جب وہ ریسیپشن میں بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی ایک آدمی ایک ٹرے میں پانی اور جوس کا گلاس لے کر آیا اسے اس وقت اس کی شدید ضرورت تھی بیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ شروندگی کی وجہ سے سالار دوسرے سوفے پر آ کر بیٹھ گیا اس دوران انٹر کام دوبارہ بچا اور وہ اٹھ کر گیا گاڑی کا پتہ چل گیا تھا امامہ گاڑی کے پیپرز کہاں ہیں اس نے ایک بار پھر فون ہورڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا امامہ کو اپنی اگلی ہماکت یاد آئی پیپرز گاڑی میں ہی تھے وہ پیپرز اور لائسنس دونوں وہاں چھوڑ کر آئی تھی اس برینڈ نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ ساف کرتا تو اس خوش قسمت کو گاڑی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی انام میں ملتی کیونکہ لفٹر اسے مطلوبہ پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا اس پر سٹیکر لگا ہوتا تو شاید وہ اسے کہیں اور لے کر جاتا لیکن اب وہ اسے قریبی پارکنگ میں چھوڑ گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا مالک گاڑی کے پیچھے آ رہا ہوگا جوس یکدم اس کے حلق میں اٹکنے لگا تھا گاڑی میں اس نے نظریں ملائے بغیر کہا جواباً اسے ملامت نہیں کی گئی جس کی وہ توقع کر رہی تھی آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہے وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا اور حفظ ماتا کا دن کے طور پر آئی ڈی کارڈ یا گاڑی کے پیپر ساتھ دینا چاہتا تھا تاکہ اگر اسے پارکنگ میں چیک کیا جائے تو گاڑی لانے میں دکت نہ ہوتی وہ گلاس رکھ کر ایک بار پھر آئی ڈی کارڈ اپنے بیگ میں ڈھونڈنے لگی وہاں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا اسے یاد آیا کہ وہ دوسرے بیگ میں تھا اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو جا رہا تھا اسے خود پر شدید غصہ رہا تھا اس دفعہ سالار نے اس کی جواب کا انتظار نہیں کیا میرے پیپرز میں دیکھو میری وائف کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہوگی اور کار کی چابیاں بھی بھیجوا دیتا ہوں اس نے فون پر کہا تمہیں اگر فریش ہونا ہے تو میرے سلیپرز یہاں پڑے ہیں یہ آفر بے حد بروقت آئی تھی اسے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنا مو چھپا لیتی اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ناکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا باتھروم کا دروازہ بند کیے وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار دی گئی پانی کچھ بہا نہیں پا رہا تھا نہ شرمندگی نہ موخت تک نہ اس کا رنج سنا ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ آئی ہے اس نے باہر رمشا کی آواز سنی وہ سالار کو چھیڑ رہی تھی اور وہ جوابن ہسا تھا ہاں آج کی ڈیزاسٹیریس میٹنگ کے بعد کسی گرل فرینڈ کا ایک وزٹ تو ڈیزارف کرتا تھا میں وہ آئینے میں اپنے اکس کو دیکھتے ان کی گفتگو سنتی رہی دونوں اب کسی کلائنٹ اور آج کی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے اس کا دل چاہا تھا وہ واپس کمرے میں نہ جائے وہ اس سین سے غائب ہونا چاہتی تھی باتھروم کا دروازہ کھلنے پر رمشا خیر مقدمی انداز میں اس کی طرف آئی چلو کسی بہانے تمہاری بیگم تو یہاں آئیں رمشا نے اسے ملتے ہوئے کہا تھا سالار جواب دینے کی وجہے صرف مسکر آیا چند منٹ وہ کھڑی باتیں کر دی رہی پھر اس نے کہا اب اگلی میٹنگ ہے تو تم آ رہے ہو کیا ہاں میں آتا ہوں تم سٹارٹ کر لو میٹنگ میں دس پندرہ منٹ میں آ جاتا ہوں اس نے کہا رمشا امامہ کو خداحافظ کہتے ہوئے نکل گئی تم چلے جاؤ گاڑی آئے گی تو میں چلی جاؤں گی اس نے کمرے میں پڑے جوتے کے ڈبے سے نیا جوتہ نکالتے ہوئے سالار سے کہا اسے لگ رہا تھا وہ اس وقت ایک خامخہ کی لائیبیلٹی بن کر آئی ہے تم سینڈوچ کھاؤ تم نے ہی صبح بنا کر دیئے تھے آج کلائنٹس کے ساتھ لنچ کیا ہے یہ کھا نہیں سکا وہ ٹیبل پر پڑے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے بھوک نہیں ہے اس وقت ہلک سے کچھ اتارنا بہت مشکل تھا کیوں بھوک نہیں ہے لنچ کیا ہے تم نے نہیں لیکن بھوک نہیں ہے پھر کھاؤ صرف ایک کھا لو وہ اسے بہلا رہا تھا امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت پوچھنا بیکار تھا جب بھی وہ پریشان ہوتی اسی طرح چیزیں بھولتی تھی اور اتنے مہینوں میں سالار اس چیز کا آدھی ہو چکا تھا وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی یہ اس کے لئے اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی وہ اب سر چھکائے سینڈوچ کھانے لگی تھی جو اس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا اس کا خیال تھا وہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تفسرہ کرے گا مگر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا سینڈوچ ختم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے چائے کا پوچھا اور اس کے انکار پر اس نے انٹرکام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لئے کہا میں تمہیں اپنی گاڑی میں بھیجوا رہا ہوں تمہاری گاڑی جب آئے گی تو میں بھیجوا دیتا ہوں میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں اس نے کہا نہیں ڈرائیور تمہیں ڈراؤپ کرے گا تم اپسٹ ہو اور میں نہیں چاہتا تم ڈرائیو کرو وہ بول نہیں سکی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بڑی آسانی سے جان گیا ہوگا کہ اس وقت اسے کوئی پریشانی تھی میں خود چلی جاتی ہوں اس نے بینک کے ایکزٹ پر سالار سے کہا یار کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آ جاتا ہوں تم تو بیوی ہو میری وہ مسکر آیا تھا ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے آیا تھا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لئے آیا مگر اس سے پہلے سالار اس کے لئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا وہ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے اسے رکھ کر دیکھنے لگی وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق میں ایک بار پھر سے گریں پڑنے لگی تھی Anything else ma'am سالار نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سمجھا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے Thank you اس نے بلاخر کہا Always at your disposal ma'am اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ گاڑی میں بیٹھ گئی سالار نے دروازہ بند کر دیا چلتی ہوئی گاڑی میں سے ایمامہ نے ایک لمحے کے لئے مڑ کر دیکھا وہ ابھی وہیں کھڑا تھا وہ یقیناً گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھام لیا تھا جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لئے کھڑا تھا وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی پھر وہ کیون یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے لئے اتنی کرٹسی دکھاتا اس نے ٹھیک کیا تھا اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا وہ واقعی اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھی وہ اپنی گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اندر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی نہ وہ اتنی بے وقت تھی جتنی ہر بار جلال کے سامنے جا کر ہو جاتی تھی نہ وہ اتنی انمول تھی جتنا یہ شخص اسے سمجھ رہا تھا ایک اسے کوئلہ سمجھ کر ملتا تھا اور دوسرا کوہ نور وہ بے وقتی کانچ کی طرح لگتی تھی اور یہ وقت خنجر کی طرح لیکن دونوں چیزیں زخمی کرتی تھی اسے وہ گھر آ کر بھی بہت دیر تک لاؤنج میں بے مقصد بیٹھی رہی تھی آج کا دن بے حد برا تھا کوئی چیز اسے پرسکون نہیں کر پا رہی تھی تکلیف دے یادوں کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے تمہیں؟ سالار نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا کچھ نہیں جواب حسبے توقع تھا سالار نے کھانا کھاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا کوئی پریشانی نہیں ہے میں بس اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں اس نے جھوٹ بولا یہ واحد طریقہ تھا جس سے اس گفتگو کا موضوع اس کی ذات سے ہٹ سکتا تھا سالار نے اسے کریدہ نہیں تھا وہ بعض دفعہ اسی طرح پریشان ہوتی تھی اور وہ اسے صرف بہلانے کی کوشش کیا کرتا تھا آج بھی اس نے یہی کچھ کیا وہ ڈینر کے بعد کام کے لیے اپنے سٹڈی روم میں چلا گیا امامہ نے سونے کی کوشش کی لیکن وہ سو نہیں سکی ایک بار پھر سب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا وہ فلم جو آج بار بار چلتی اور پھر چلتی رہی تھی کتنا وقت اس نے اندھیرے میں بستر میں چت لیٹے ہوئے چھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی سالار سونے کے لیے حد تولیم کان آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا پھر دروازہ بند کر کے وہ لائٹ آن کیے بغیر اسی طرح احتیاط سے دبے پاؤں واش رون کی طرف چلا گیا تھا امامہ نے آنکھیں بند کر لیں نیند اب بھی آنکھوں سے کو سون دور تھی وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا اس نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھر امامہ نے اس کی آواز سنی تم جاگ رہی ہو اس نے اپنی کمر کے گرد سالار کا بازو ہمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے وہ کچھ جھلائی تھی پتہ نہیں کیسے بس پتہ چل ہی جاتا ہے کیا پریشانی ہے ایک لمحہ کے لیے اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے اپنی اور جلال کی ملاقات کے بارے میں لیکن دوسرے ہی لمحہ اس نے اس خیال کو چھٹک دیا تھا اس سارے واقعے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں تھی کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہوتی وہ سالار کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کر رہی تھی تو پھر بتانے کا فائدہ کیا ہوتا کچھ نہیں بس میں ڈپریسٹ تھی اس لیے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں وہ اب اس کے بازو پر سہلانے والے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا میں ٹھیک ہوں اب امامہ نے یک دم کسی نننے بچے کی طرح اس کے سینے میں مو چھپاتے ہوئے اس سے کہا اس کے سر کو جومتے ہوئے وہ اسے تھپکنے لگا امامہ کا دل بھر آیا اگر اس کی زندگی میں جلال انصر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا وہ اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی جس کے سینے میں مو چھپائے وہ اس وقت ماضی کو کھوچنے میں مصروح تھی زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر نہیں ہوتے وہ مقدر نہیں بنتے تو اڑی کا کانٹا کیوں بن جاتے ہیں جلال کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات اس کے لیے ایک اتفاق تھی وہ ایسا اتفاق جسے وہ دوبارہ نہیں چاہتی تھی اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتفاقی ملاقات کے لیے بہت خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں دو دن بعد ایک ڈینر میں مدو تھے وہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی جب اس نے ہیلو کی ایک شناسائی آواز سنے امامہ نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ہل نہیں سکی وہ فاروق تھا جو بے حد گرم جوشی کے ساتھ سالار سے مل رہا تھا میری بیوی سالار اب اس کا تعرف کروا رہا تھا تعرف کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے ہی ان سے مل چکا ہوں فاروق نے بے حد گرم جوشی سے کہا سالار نے کچھ حیران سا ہو کر فاروق کو دیکھا آپ پہلے مل چکے ہیں امامہ سے بلکل ابھی پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر جلال انصر کے ساتھ لنچ کر رہی تھی دراصل جلال ہمارے فیملی ڈاکٹر ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی پرانی کلاس فیلو ہیں اور جب انہوں نے آپ کا وزٹنگ کارڈ انہیں دیا تب مجھے پتا چلا کہ یہ آپ کی وائف ہے فاروق بڑے خوشکبار انداز میں کہہ رہا تھا میں نے اور میری میسیز نے تو کھانے پر انوائٹ کیا تھا لیکن انہوں نے کہا آپ آج کل مصروف ہیں فاروق نے نہ امامہ کی فکھوتی رنگت کو دیکھا نہ سالار کے بے تاثر چہرے کو جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سالار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن یقین نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اس کے کان جیسے سن ہو رہے تھے اس نے گردن موڑ کر اپنے بائیں طرف کھڑی امامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی وہ فی الحال اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہ جلال انصر کے ساتھ مل رہی تھی اور کب سے؟ فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے خوشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ سالار کی چہرے پر نظر ڈالی وہ بہور فاروق کی بات سن رہا تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا اس نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا میں اسے سب کچھ بتا دوں گی وہ میری بات سمجھ لے گا اس کے بے تاثر چہرے نے امامہ کو عجیب سی خوشفہمی کا شکار کیا تھا وہ ابتدائی شوق سے نکلنے لگی تھی مجھے پرسوں ہی سالار کو بتا دینا چاہیے تھا تب اسے یہ شرمندگی نہ ہوتی اسے ذرا پچتاوا ہوا وہاں کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کی چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کی رد عمل کو بلکل غلط سمجھا تھا اور کیوں نہ سمجھتی اتنے مہینوں سے وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا تھا اس نے اسے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے یا اس کی کسی غلطی پر اسے معاف نہیں کر سکتا آپ زہیر صاحب سے ملے ہیں اس نے یکدم سالار کو فاروق کی بات کٹتے دیکھا آئے ہوئے ہیں کیا ہاں ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کر رہے تھے آئے میں آپ کو ملواتا ہوں سالار فاروق کو لیے ایک طرف چلا گیا امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھا یا وہ فاروق کو واقعی زہیر صاحب سے ملوانا چاہتا تھا وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا وہ ڈینر کے دوران بھی مردوں کے ایک گروپ کے پاس کھڑا رہا وہ خود بھی اپنی کچھ دوسری شناسہ خواتین کے ساتھ کھڑی رہی ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی پارٹی میں وہ اس کے پاس ہی نہ آیا ہو اسے کچھ پریشانی ہونے لگے لیکن اسے ابھی بھی یقین تھا سالار اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بنائے گا پارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کر وہ ہوتل کی لووی کے دروازے پر اپنی گار کے انتظار میں کھڑے ہو گئے امامہ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی اس کا چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا لیکن اس کی خاموشی اور سنجید کی بے حد مانی خیص تھی امامہ نے بات کا آغاز کرنے کا سوچا اور تب ہی ہوتل کا ایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیو وے میں لے آیا تھا سالار اسے مقاطب کیے بغیر باہر نکل گیا اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کی اچانک خاموشی اور بے ایتنائی کی وجہ کیا تھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کی خاموشی اسی طرح تھی گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹوں کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی تم ناراض ہو مجھ سے will you please shut up وہ فریز ہو گئی تھی میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں تمہاری بکواس سنن نہیں چاہتا وہ اس پر چلایا نہیں تھا لیکن جو کچھ اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا وہ امامہ کو مارنے کے لیے کافی تھا اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بات اتنی معمولی نہیں جتنی وہ سمجھ رہی تھی وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار اسے اندھا دھن گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج میں سوفے پر پھینکتے ہوئے سیدھا کچھن میں چلا گیا امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کچھن میں جائے یا اس کے بیٹروم میں آنے کا انتظار کرے اپنی چادر اتارتے ہوئے اور کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی اس کا ذہن اب ماؤف ہونے لگا تھا وہ اتنے مہینوں سے ایک عاشق اور دوست کے ساتھ رہ رہی تھی اور آج پہلی بار ایک شوہر کا سامنا کر رہی تھی کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے سینڈلز اتارے تب ہی اس نے سالار کو کچھن ایریا سے پانی کا گلاس لے جاتے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے دیکھا اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اب اپنے گلے سے ٹائی اتار رہا تھا وہ چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہی پھر آگے بڑھائی کرسی کھینچ کر وہ بیٹھی ہی تھی کہ وہ کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا سالار میری بات تو سنو ابھی کچھ اور رہ گیا ہے جو تم نے مجھے بتانا ہے اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی تحکیر نہیں دیکھی تھی لیکن آج دیکھ رہی تھی مجھے وضاحت کا موقع تو دو وضاحت کس چیز کی وضاحت تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائی فرینڈ کے لیے اپنے شہر کو دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا اس کی آنکھوں میں آسو آنے لگے یا تم مجھے یہ بتاؤگی کہ تمہارے ایک بوائی فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے جو تمہارے اپنے شہر میں نظر نہیں آئی وہ اپنے لہجے سے اسے کاٹ رہا تھا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کب سے اس سے مل رہی ہو میں اتفاقاً اس سے ملی تھی صرف ایک بار اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارا تھا وہ پوری قوت سے چلایا تھا امامہ کی آواز بند ہو گئی اس کے ہاتھ کانپنے لگے یوٹوپیا ختم ہو رہا تھا تم سمجھتی ہو میں اب تم پر اعتبار کروں گا تم نے میری نظروں میں آج اپنی عزت ختم کر لی ہے وہ کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا بیڈروم میں جانے کی بجائے وہ سٹیڈی روم میں چلا گیا تھا امامہ نے مٹھیاں بھیج کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی اس کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے وہ بے حد تکلیف دے تھی لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف وہ اس کی کاٹ دار نظریں تھی بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سالار نے بنا لی تھی لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھی تھی وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہوتا تو کبھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر وہ اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کرتا وہ کنزرویٹیو نہیں تھا اسے خود ہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا وہاں بیٹھے 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 آسون کے ساتھ اب وہ خود کو ملامت کر رہی تھی وہ اٹھ کر بیڈروم میں آ گئی سونے کا تو سوال ہی بیدہ نہیں ہوتا تھا وہ معوف ذہن اور حواظ کے ساتھ صرف سالار کے الفاظ ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا کیا وہ بھی اسے اسی طرح ناقابل اعتبار سمجھتا ہے جس طرح وہ اسے سمجھتی ہے وہ ساری رات جاگتی رہی سالار بیڈروم میں نہیں آیا تھا اسے یقین تھا صبح تک اس کا غصہ ختم نہیں ہوا تو کم ضرور ہو جائے گا اور وہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح جم اور جوگنگ کے بعد آفیس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا تھا امامہ کے نکالے ہوئے کپڑوں کی بجائے وہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گیا تھا وہ کچھ دل برداشتہ ہو کر کچھن میں ناشتہ تیار کرنے لگی سالار تیار ہو کر لاؤنچ میں آیا لیکن ناشتے کی ٹیبل پر جانے کی بجائے وہ سٹیڈی روم میں چلا گیا اسے پتا تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے وہاں گیا تھا لیکن یہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتا تھا آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سالار ناشتہ لگا دیا ہے میں نے اس کے سٹیڈی روم سے نکلنے پر امامہ نے اسے کہا تھا اس کے لیے تم چلال کو بلا لو اس نے بات نہیں کی تھی اسے کوڑا مارا تھا وہ سفید بڑھ گئی وہ ایک لمحہ کے بغیر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر وہیں ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی رہی اس کی لفظ کسی خاردار تار کی طرح اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے وہ سارا دن کچھ نہیں کھا سکی تھی اس نے دوبارہ سالار کو کال کی لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی اسے یہی تبک کو تھی اس نے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے اسے معافی مانگی اس نے ٹیکسٹ میسیج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ روزانہ ساتھ یا آٹھ بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا اگر کبھی اسے دیر سے آنا ہوتا تو وہ اسے مطلع کر دیا کرتا تھا لیکن اس دن وہ رات کو تقریباً دس بجے کے قریب گھر آیا تھا آج بہت دیر ہو گئی امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا سالار نے جواب نہیں دیا وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہ گئی لاؤنج میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈروم میں چلا گیا یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا لیکن بوجھل دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا وہ دس پندرہ منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا فریج سے ایک انرجی ڈرنک نکال کر وہ لاؤنج کے سوفا پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا کھانا تیار ہے امامہ نے اسے انفارم کیا وہ ٹی وی دیکھتا رہا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے وہ آگے بڑی اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے کہا یہ میرا گھر ہے یہاں موجود ہر چیز میری ہے اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے تمہارا نہیں اس کی آنکھوں میں بے روحی کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا اس نے کبھی اس شخص کے سامنے اپنا ایسا لہجہ رکھنے کا سوچا تک نہیں تھا وہ محبت نہیں بلکہ رشتہ تھا جو اس کو کمزور کر رہا تھا سٹاپ دس بولشیٹ وہ چینل تبدیل کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہسا تھا میں تمہارے ہاتھوں بے واکوف ضرور بن گیا ہوں لیکن بے واکوف ہوں نہیں سالار تم جو سمجھ رہے ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ اس کے سامنے کے سوفے پر بیٹھ گئی تھی بلکل ٹھیک کہا تم نے جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا امامہ کے حلق میں پھر گرہیں پڑھنے لگی تھی تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا امامہ آج میرے سامنے رونا مت تم مجھے استعمال کر رہی ہو ایکسپلوائٹ کر رہی ہو کرو لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو مجھے وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسوں کو دیکھ کر بری طرح موشتائل ہوا تھا ٹھیک ہے تم بات نہیں سننا چاہتے مت سنو لیکن ماف کر دو مجھے میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں میری غلط ہی تھی مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا اس نے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا تھا دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ناکردہ گناہوں کے لیے معذرت کرنا تھا اسے اب احساس ہو رہا تھا اس طرح ملنے کی وجہے تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے اس نے اس کی بات کٹ کر کہا تھا سالار وہ شادی شدہ ہے وہ بات مکمل نہیں کر سکی اس کے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کی بات ادھورہ چھوڑنے پر وہ سلکا تھا بہت دکھ ہے تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے کا تو کہو اسے تم سے سیکنڈ میریج کر لے یا بیوی کو طلاق دے دے لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے تم تو ویسے ہی اسے افیلیبل ہو وہ سانس نہیں لے سکی کم از کم اسے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی کیا مطلب ہے تمہارا اس نے بے یقینی سے کہا تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونوں رکھتے ہوئے کہا میرے کریکٹر پر بات کر رہے ہو تم اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا کریکٹر ہے تمہارا اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا کریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے اسے اپنی بھرائی ہوئی آواز سے خود جھنجلا ہٹ ہونے لگی تھی شادی نہیں غلط ہی کی تھی and I regret it وہ اس کا مون دیکھ کر رہ گئی خموشی کا ایک لمبا وقف آیا تھا پھر اس نے اپنے حلق میں پھسا آنسوں کا گولہ نکلتے ہوئے کہا میری فیملی ہوتی تو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی لیکن اب اور کچھ مت کہنا ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا اس نے فرکان کو کال کی تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا نہیں دوسری طرف سے فرکان نے کہا تمہیں ضرورت ہے ہاں اچھا میں اسے بتاتا ہوں سالار نے سیل فون بند کر دیا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے تم پیکنگ کر کے جا سکتے ہو لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھ کر کر رہی ہو بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ وہ اٹھ کر بیڈروم میں چلا گیا تھا وہ بودھ کی طرح وہیں بیٹھی رہی اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھے چند منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی پھر وہ یکتم اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خوشک کرنے کی کوشش کی وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی مجھے سعیدہ امہ کی درف چھوڑ دو اس کے نیچے پہنچنے تک ڈرائیور فرکان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے کہا رات کے سوا گیارہ بجے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پورے راستے آنسو بہاتی اور آنکھوں کو رگڑ دی رہی اس نے زندگی میں ایسی بیزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ بوری طرح یادہ رہے تھے سیدہ امہ نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دیکھ کر وہ بوری طرح پریشان ہوئی تھی مگر اس سے زیادہ وہ پریشان وہ اسے اندر آ کر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہوئی سالار نے گھر سے نکال دیا وہ سن کر حواس باغتہ ہو گئی تھی وجہ کیا تھی وہ سیدہ امہ کو تو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی بھائی جان کو فون ملا کر دو میں ان سے بات کرتی ہوں ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ سیدہ امہ کو وہ سانے لگا تھا اس نے ان کے اسرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبت علی کو فون نہیں کیا یہ مصیبت اس کی تھی وہ اس کے لیے لوگوں کی نیندیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی اور اب اسی طرح روتے ہوئے اس کا سردرد سے پھٹنے لگا تھا فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی نیند مشکل سے آئی تھی لیکن آ گئی تھی دوبارہ اس کی آنکھ دو پہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب کچھ بھائیانک خواب کی طرح لگا تھا سالار نے کوئی فون تو نہیں کیا اس نے سیدہ امہ کے کمرے میں آنے پر پوچھا نہیں تم نہالو میں کھانا لگا رہی ہو پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں سیدہ امہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی پتہ نہیں اسے کیوں امید تھی کہ وہ اب بچتا رہا ہوگا شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے بارہ گھنٹے وہ سا ختم ہونے کے لیے کافی تھے اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا تو اس نے بوجل دل کے ساتھ شاور لیا اور سیدہ امہ کے گھر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا وہ پچھلے کئی مہینوں سے اتنے قیمتی کپڑے پہننے کی آدھی ہو گئی تھی کہ اپنے جسم پر وہ جوڑا اسے خود ہی عجیب سا لگ رہا تھا اسے بہت بھوک لگ رہی تھی لیکن کھانے کے دو لکمیں لیتے ہی اس کی بھوک مر گئی سیدہ امہ نے زبردستی اسے کھانا کھلایا وہ کھانے کے فوراں بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن امامہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفیس فون پر اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی سالار ہفتے میں دو دن ڈاکٹر صاحب کے پاس رات میں جایا کرتا تھا اور آج بھی وہی دن تھا جب اسے وہاں جانا تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے ہی کہہ دے کم از کم اسے بیٹھے بٹھائے شرمندگی کا وہ بوجھنا اٹھانا پڑے جو اس سارے معاملے کے بارے میں انہیں بتا کر اسے اٹھانا پڑتا لیکن سیدہ امہ اس پر تیار نہیں تھی وہ زبردستی اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے گھر آ گئی تھی کلسوم آنٹی سب کچھ سن کر سیدہ امہ کی طرح حواس باگتا ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب ابھی آفیس سے نہیں آئے تھے لیکن بیٹا جھگڑا کس بات پر ہوا امامہ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا سیدہ امہ اور کلسوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا اگر وہ سیدہ امہ اور کلسوم آنٹی کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی یا کسی پرانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی تو دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی اچھے رد عمل کا ازہار نہ کرتی وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں بتا سکتی تھی جو گھر آتے ہی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے اسے میرے کریکٹر پر شک ہے اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر سر جھکائے ہوئے کہا ڈاکٹر سبتے علی کو جیسے شوق لگا تھا سیدہ امہ اور کلسوم آنٹی بھی بول نہیں سکی تھی ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا وہ رات کو آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا سب انہوں نے امامہ کو تسلی دی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں جوب کرلوں گی لیکن میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی ڈاکٹر سبتے علی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا وہ اب بھی جیسے شوق میں تھے سالار سکندر کے بارے میں جو تاثر وہ آج تک بنائے بیٹھے تھے وہ بری طرح مسخ ہوا تھا وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے ورنہ سالار اس لڑکی کو آدھی رات کو اپنے گھر سے اس طرح کے الزام لگا کر خالی ہاتھ نہیں نکال سکتا تھا جسے وہ اپنی بیٹی کہتے تھے فرقان اس رات اکیل آیا سالار اس کے ساتھ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب نے لیکچر کے بعد اسے روک لیا تھا اور سالار کے بارے میں پوچھا وہ کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا فرقان نے اتمنان سے کہا آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے فرقان چند لمحے بول نہیں سکا امامہ کو اس نے بے یقینی سے کہا آپ کے ڈرائیور کے ذریعے ہی اس نے امامہ کو کل سعیدہ بہن کے گھر بجوایا تھا فرقان کو بچھلی رات سالار کی کول یاد آ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا کیسے مطلب فرقان کا دماغ واقعی چکر آ گیا تھا سالار امامہ پر جس طرح جان چھڑکتا تھا کم از کم اس کے لیے یہ بات ماننا ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے اور وہ بھی اس طرح آدھی رات کو وہ اسے کل جم میں بہت خاموش سا لگا اور آج وہ جم میں آیا ہی نہیں تھا لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی خاموشی کا کوئی تعلق امامہ سے ہو سکتا ہے میں اسے بھی فون کرتا ہوں میری دوک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا فرقان نے پریشان ہوتے ہوئے سالار کو اپنے سیل سے کال کی سالار کا سیل آف تھا اس نے دوبارہ گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا کسی نے فون نہیں اٹھایا اس نے کچھ حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا فون نہیں اٹھا رہا سیل آف ہے میں گھر جا کر بات کرتا ہوں آپ امامہ کو میرے ساتھ پھیج دیں فرقان واقعی پریشان سا ہو گیا تھا نہیں امامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی اس نے نکالا ہے وہ معذرت کر کے خود لے کر جائے ڈاکٹر سبتہ علی نے بے حد دو ٹوک انداز میں کہا آپ اسے جا کر میرا پیغام دے دیں فرقان نے کبھی ڈاکٹر سبتہ علی کو اتنا سنجیدان نہیں دیکھا تھا سالار نے بیل کی آواز کو چند بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور اس کا یہ ارادہ کیوں تھا وہ جانتا تھا اس نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھولا چھوڑ کر اندر آ گیا تم نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے فرقان نے اندر آتے ہی اپنے اکب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا میں نے نہیں نکالا وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے سالار نے پیچھے دیکھے بغیر سٹیڈی روم میں جاتے ہوئے کہا مجھ سے جھوٹ مت بولو تم نے خود مجھے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہا تھا پرکان اس کے پیچھے سٹیڈی روم میں آ گیا ہاں کہا تھا کیونکہ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کل جانا ہے تم آج چلی جائے لیکن میں نے اسے نہیں نکالا اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا بیویاں گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اسی طرح گھر سے نکال دیا جائے فرکان نے بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے کہا دیتی ہوں گی بٹ شی ڈیرڈ نوٹ ڈو دیٹ ٹو می اس نے فرکان کی بات کارٹ کر کہا داکٹر صاحب کتنے پریشان ہے تمہیں اس کا اندازہ ہے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے وہ داکٹر صاحب کو درمیان میں کیوں لے کر آئی ہے وہ سلگا تھا وہ کیسے نہ لے کر آتی تم اسے گھر سے نکالوگے اور داکٹر صاحب کو پتا نہیں چلے گا وہ چاہتی تو نہ پتا چلتا اگر اتنی جرت تھی کہ گھر سے چلی گئی ہے تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ موں بند رکھتی تمہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا بس ہو گیا کسی بات پر وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا فرکان آدھے گھنٹے کے سوال و جواب اور بحث کے باوجود اس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب تم اسے لے آؤ یہ میں نہیں کروں گا نہ میں نے اسے نکالا ہے نہ میں اسے لے کر آؤں گا وہ خود آنا چاہتی ہے تو آج آئے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور ڈاکٹر صاحب یہ سب نہیں ہونے دیں گے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہ ہی ہے کہ تم جا کر معذرت کر کے اسے لے کر آؤ سالار خاموش رہا میرے ساتھ چلو ابھی اسے لے آتے ہیں میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب سے میں خود بات کرنوں گا ابھی کرو بات میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں وہ کچھ دن وہاں رہے یہ اس کے لیے اچھا ہوگا فرکان اگلے دو گھنٹے وہیں بیٹھا اسے سمجھاتا رہا لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا وہ بے حد ناخوش سالار کے اپارٹمنٹ سے گیا اور اس کی خفقی نے سالار کی فرسٹریشن میں اضافہ کیا اس نے فرکان سے غلط نہیں کہا تھا وہ واقعی امامہ کو گھر سے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اس نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی اٹھ کر چلی جائے گی اس کے اس طرح چلے جانے سے سالار کے اشتیال میں اضافہ ہوا اس سے شادی کے بعد وہ پہلی بار زد میں آیا تھا اور یہ صحیح تھا یا غلط ایک مرد کی طرح اب اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ فرسٹریٹڈ تھا اپسٹ تھا لیکن اب ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ڈاکٹر سبتے علی اگلے چار دن اس کا انتظار کر دے رہے وہ نہیں آیا نہ ہی اس نے انہیں فون کیا انہیں خود اسے فون کرنے میں آر تھا انہیں کہیں نہ کہیں یہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا احترام ضرور کرتا تھا کہ ان کا پیغام ملنے پر آ جائے گا لیکن اس کی مکمل خاموشی نے جیسے انہیں ذہنی دھچکہ پہنچایا تھا امامہ اس دن سے انہی کے گھر پر تھی انہوں نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جب تک یہ مسارہ حل نہیں ہو جاتا وہ انہی کے گھر رہے پرکان ڈاکٹر سبتے علی کے گھر اور سالار کے اپارٹمنٹ کے درمیان گھن چکر بنا ہوا تھا وہ ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہا تھا یہ جیسے اس کی طرف سے اس شرمندگی کو ظاہر کرنے کی ایک کوشش تھی جو وہ سالار کے اس رویے پر محسوس کر رہا تھا اس صورتحال میں سب سے زیادہ ابتر ذہنی حالت امامہ کی تھی اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا ہے وہ گھر میں ڈاکٹر صاحب اور کلسوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کر خود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کر رہی تھی اور اس ذہنی تناؤ کی وجہ سے اسے بخار رہنے لگا تھا چوتھے دن ڈاکٹر سبتے علی نے سالار کو فون کر دیا وہ آفیس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے ہل نہیں سکا یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جسے وہ اٹینڈ نہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر سبتے علی نے کسی تمہید کے بغیر اس سے کہا آپ اگر شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں آ جاتا ہوں اگر معاملہ حل ہو سکا تو بہتر ہوگا ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے ان کے الفاظ میں اس کے لیے کسی قسم کا ابحام نہیں تھا میں آ جاؤں گا مہربانی ہوگی آگے انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کر کے فون بند کر دیا وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا ڈاکٹر سبتے علی کا یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا لیکن غیر متوقع نہیں تھا غیر متوقع صرف وہ جملہ تھا جو انہوں نے آخر میں کہا معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیسے آ گئی تھی اس کے نزدیک یہ صرف ایک چھکڑا تھا پہلی بار اس کے پیٹ میں گریں پڑی تھی اس شام کو ڈاکٹر سبتے علی نے ہمیشہ کی طرح اسے دروازے پر رسیف نہیں کیا تھا نہ اس سے مسافہ کیا اور نہ وہ اس کے لیے اٹھے تھے وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا ڈاکٹر سبتے علی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اس کے آنے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی سالار سلام کرنے کے بعد سامنے والے صحفے پر بیٹھ گیا میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سالار سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ پہلی بار ان کے موں سے تم کا طرز تخاطب سن رہا تھا اور وہ بھی اپنے لیے برنہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے میں پچھلے چار دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی تم اس قابل نہیں تھے مخبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے لیکن اسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا ایک بالکل الگ بات تم صرف پہلا کام کر سکتے تھے لہن سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور اس کی خاموشی دونوں کو سن رہی تھی اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتا تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے تو اس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو گھر سے نکالا ہے میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا وہ خود سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی تم نے گاڑی ایرینج کی تھی اندر بیٹھی امامہ کانفنے لگی تھی اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا تمہیں جررت کیسے ہوئی کہ تم اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرو سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی اندر بیٹھی امامہ کا چہرہ فک ہو گیا تھا صرف یہی ایک بات تھی جس پر وہ گلٹی تھی اور جس کا اعتراف وہ اتنے دن سے کسی سے نہیں کر بائی تھی میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا لیکن وہ نو سال سے میرے پاس ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس پر تم اس کی کردار پر انگلی اٹھاتے اسے یقین تھا وہ اب جلال کا نام لے گا اب لے گا اس کا پورا جسم سرد پڑھ رہا تھا ایک دو تین چار پانچ اس کا دل سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا سالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے گرانے والا تھا لیکن اس کی درف خاموشی تھی پھر امامہ نے اس کی آواز سنیں ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کا دل رک جائے گا ہنسورے اسے یقین نہیں آیا یہ وہ جملہ نہیں تھا جسے سننے کی اسے توقع تھی اس کی معذرت نے اسے شوق دیا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو کچھ اور مشتعل کیا ایک بات یاد رکھنا تم سالار جو کچھ تمہیں زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تو خواری کے سوا اور کچھ نہیں ہاتھ آنا تمہارے ہاتھ ملو گے ساری زندگی تم تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا تم رازق نہیں ہو اس کے اللہ تم سے بہتر کفیل دے دے گا اسے تم سے زیادہ مہربان تم سے زیادہ خیال رکھنے والا وہ کاتو تو لہو نہیں کہ مستاق بیٹھا تھا ڈاکٹر صبت علی نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی کبھی بھی نہیں شرم ساری ہی شرم ساری تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا اور اندر بیٹھی امامہ بھی ندامت کے ایک ایسے ہی سمندر میں غرق تھی اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو ورنہ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ دو تم سے کئی گناہ اچھے انسان کے ساتھ بیادوں گا جو اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھے گا میں آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہوں آپ اسے بلائیں میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں اسے گھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں لگی تھی اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے کڑ کر رہ گئی تھی یہ آخری چیز تھی جس کی توقع اسے سالار سے کلسوم آنٹی اسے بلانے آئی تھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سر دیکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا کیا ملامت تھی جو لاؤنج میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو کی تھی یہ سب کچھ اس کی غلطی سے شروع ہوا تھا میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیا تھا جو کچھ کیا غلط کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیا تھا اس نے سر یا نظریں اٹھائے بغیر اس کے بیٹھتے ہی کہا تھا امامہ کے رنج میں کچھ اور اضافہ ہوا آج سالار کے ساتھ زیادہ ہوئی تھی اور اس کی ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہی تھی بیٹا آپ جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیں اور نہیں جانا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا نہیں میں جانا چاہتی ہوں اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر اپنا سامان پیک کر لیں ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی دو دن پہلے کلسوم آنٹی نے اسے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھی اس نے انہیں ایک بیک میں رکھ لیا ڈاکٹر صاحب امامہ کے اٹھتے ہی سٹیڈی روم میں چلے گئے اور وہ سر چکائے بیٹھا رہا بیٹا کھانا لگواؤں کلسوم آنٹی نے جیسے ماحول بہتر کرنے کی کوشش کی نہیں میں کھانا کھا کر آیا ہوں اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا ملازم سوفٹ ڈرنک کا ایک گلاس اسے دے کر گیا سالار نے کچھ کہے بغیر گلاس اٹھا کر چند گھونٹ لے کر رکھ دیا اسے اپنی چیزیں پیک کر کے باہر آنے میں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے سالار نے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیگ لے لیا ڈاکٹر صاحب بھی تب تک سٹیڈی روم سے نکل آئے تھے وہ ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے مگر ہمیشہ کی طرح وہ سالار سے بغلگیر نہیں ہوئے تھے گاڑی کے سڑک پر آنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی پھر سالار نے کہا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں آئی مس بیہیوڈ ویڈیو وہ دوبارہ اس سے معذرت کی توقع نہیں کر رہی تھی سالار میں تم سے بہت شرمندہ ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کو اتنا غصہ آئے گا انہوں نے تمہارے ساتھ سالار نے اس کی بات کاٹ دی نہیں ٹھیک کیا انہوں نے جو بھی کیا غلط تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے لیکن میں نے تمہارے کریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا تمہارا مطلب ہے تم یہ سب کچھ کہو گے اور میں یہ نہ سمجھوں کہ تم میرے کریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو سالار خاموش رہا تھا وہ مجھے اتفاقاً اس دن پارکنگ میں مل گیا تھا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا سالار نے اس بار اسے نہیں ٹوکا ابھی چند ماہ پہلے اس نے دوسری شادی کی ہے اس نے لنچ کے لیے اسرار کیا مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ تمہیں برا لگ سکتا ہے اور میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا تھا کچھ دیر ریسٹورانٹ میں بیٹھے رہے پھر وہ آدمی اور اس کی مسیز آ گئیں مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں وہاں سے گھر آ گئی بس اتنی سی بات تھی میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں اس سے ملی تھی اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی سن لینی چاہیے تھی آئے اوور ریاکٹڈ وہ اب مدھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا بے عزتی کروائی تھی اس لیے وہ بڑھ بڑھایا تھا وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہو رہی تھی لیکن وہ کہنا ہی پا رہی تھی اس کی ایک لمحے کی خاموشی نے اس کی عزت رکھی تھی اور پچھلے تمام دن کے روائیوں کا جیسے کفارہ ادا ہو گیا ہو وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس شخص کے لیے کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی اس وقت تشکر اور شرمندگی کے سوا کوئی تیسری چیز اس کے پاس نہیں تھی کچھ دیر خاموشی رہی مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا ملنا اتنا برا لگے گا ورنہ میں تو کبھی کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا سالار نے اس کی بات کاٹی وہ کوئی آدمی نہیں تھا امامہ وہ اب میرے لیے صرف کوئی آدمی ہے سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اس نے ناک رکڑتے ہوئے آنکھوں کو ایک بار پھر ساف کرنے کی کوشش کی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری ہاں ٹھیک ہے اس نے امامہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جیسے ٹیمپریچر چیک کیا بخار ہے تھوڑا سا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں نہیں میڈیسن لے رہی ہوں میں بیگ میں ہے وہ خاموش ہو گیا انہوں نے ایسی خاموشی میں پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا اس ایک واقعے نے اعتماد کے اس رشتے میں کچھ عجیب درادیں ڈال دی تھی جو پچھلے چند ماہ میں ان کے درمیان بن گیا تھا اس کو اتنا غصہ کیوں آیا اور اس طرح کا غصہ وہ خود بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ غصیل نہیں تھا کم از کم پچھلے دس سالوں میں ایسے بہت کم معاقے آئے تھے جن پر کسی سے اس کی خفگی اتنی طویل ہوئی جتنی امامہ سے ہو گئی تھی وہ جلال سے جیلس نہیں تھا وہ انسیکیور تھا اور وہ اس کے معاملے میں کس طرح بے اختیار تھی اس کا مظاہرہ وہ دس سال پہلے بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا جلال کا یک دم دوبارہ ان کی زندگی کے منظر نامے میں اس طرح نمودار ہونا سالار کو ایک مرد کے طور پر بے حد حد تک آمیز محسوس ہوا تھا باجی آپ کہاں تھی اگلی صبح وہ ملازمہ کی بیل دینے پر جا کی تھی دروازہ کھولنے پر اسے دیکھتے ہی ملازمہ نے پوچھا میں چند دن اپنے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا تب یہ ٹھیک ہے آپ کی ملازمہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں نہیں بس تھوڑا سا بخار ہے اور کچھ نہیں اس نے مسکرانے کی کوشش کی کوئی خوش خبری تو نہیں ہے باجی وہ بیڈروم کی طرف جاتے ہوئے ملازمہ کی جوش پر ٹھٹکی اور پھر بری طرح شرمندہ ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے تم صفائی کرو فون کی بیل ہونے پر وہ کچھن میں اپنے لیے ناشتہ بناتے ہوئے باہر نکل آئی وہ سالار تھا جو عام طور پر اسی وقت اسے کال کیا کرتا تھا اتنے دنوں کے وقفے کے بعد فون پر اس کی آواز بہت عجیب سی لگی تھی کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ بوچھ رہا تھا میں ٹھیک ہوں اس نے کہا تھا ناشتہ کر کے گئے تھے آفیس اسے کچھن میں کوئی استعمال شدہ برطن نظر نہیں آیا تھا نہیں لیٹ ہو گیا تھا ناشتہ کے لیے ٹائم نہیں تھا مجھے جگہ دیا ہوتا میں بنا دیتی اس نے کہا نہیں مجھے بھوک بھی نہیں تھے رسمی جملوں کے بعد اب وہ خندق آ گئی تھی جس سے دونوں بچنا چاہ رہے تھے اور بچ نہیں پا رہے تھے ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس یکتم الفاظ نہیں رہے تھے اور وہ خود کوئی بات ڈھوننے میں ناکام رہنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا کچھ نہیں وہ بھی اتنی ہی خالی تھی رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلیں گے اس نے کہا اچھا گفتگو پھر سکوائر ون پر آ گئی سالار نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا وہ بہت دیر رسیور پکڑے بیٹھی رہی بہت فرق تھا اس گفتگو میں جو وہ ایک ہفتہ پہلے فون پر کیا کرتے تھے اور اس گفتگو میں جو وہ اب کر رہے تھے دراریں بھرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ نشان کبھی نہیں جاتے وہ بھی یہی دکت محسوس کر رہے تھے اس نے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو کچھ سکھا تھا وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سکھا تھا کسی انسان کی محبت کبھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی خاص طور پر تب جب کوئی محبت شادی کے نام کے رشتے میں بھی بندی ہو سالار کی محبت بھی نہیں تھی ایک ناکھوشکوار واقعہ اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا وہ زمینی حقائق اسے پہلی بار نظر آئے تھے جو پہلے اس کی نظروں سے اوچھل تھے وہ صرف محبوبہ نہیں تھی بیوی بن چکی تھی ایک مرد کے لیے اسے اب زندگی، دل اور ذہن سے نکالنا زیادہ آسان تھا سالار نے دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت ضرور رکھ لی تھی لیکن اس کی اپنی نظروں میں اسے بہت بے وقت کر دیا تھا خوش فہمیوں اور توقعات کا پہاڑ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا وہ شام کو جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ ارادی طور پر تھا اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا اس سے نظر ملانا، مسکرانا اور اس کے قریب آنا شاید اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا پہلے سب کچھ بے اختیار ہوتا تھا اب کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو با رہا تھا کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں ویسی ہی خاموشی تھی دونوں وقفے وقفے سے کچھ پوچھتے پھر یک حرفی جواب کے بعد خاموشی ہو جاتی وہ پہلا ڈینر تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی ڈینر پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا تھا اور دونوں نے کھانا کسی بلجسپی کے بغیر کھایا تھا واپسی بھی اسی خاموشی کے ساتھ ہوئی تھے وہ ایک بار پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں اور وہ اسٹیڈی روم میں جلا گیا اگلے دن وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر تھے بات کرنا نظریں ملانے سے زیادہ آسان تھا اور وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان تکلیفتے احساسات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے جو اس ٹیبل پر بن بلائے مہمان کی طرح موجود تھے لیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں تھے ایک ہفتہ کے بعد ہی وہ گھر کا بنا ہوا لنچ آفیس لے کر جا رہا تھا وہ امامہ سے کہہ نہیں سکا کہ اس نے پورا ہفتہ ناشتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا وہ گھر اتنے دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنا رہا گھر سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا میرے دراز میں تمہاری رنگ ہے وہ لے لینا امامہ نے جیسے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ دیکھا میری رنگ وہ رنگ اسے پہلی بار یاد آئی تھی وہ میں نے کہاں رکھ دی میرے آفیس کے واش روم میں اس نے باہر نکلتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا وہ کھڑی رہ گئی کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے رغبت سے کھانا کھایا تھا وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھایا کرتا تھا لیکن آج اس نے دو چپاتیاں کھائی تھی اور بنا دوں امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا وہ خود چاول کھا رہی تھی نہیں میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں اس نے منع کر دیا امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی اس نے روک دیا نہیں میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا وہ بے حد گہری سوچ میں ڈوبا اس چپاتی کے لکمے لے رہا تھا وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے ہاتھ کی چپاتی پسند ہے لیکن اس نے اسے صرف چپاتی کھاتے پہلی بار دیکھا تھا اس دن پہلی بار اس نے آخری لکمہ اسے نہیں دیا وہ کھانا کھانے کے بعد اٹھ گیا وہ بردن اکٹھے کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لیے آیا تھا یہ کیا ہے امامہ نے کچھ حیرانی سے ان پیپرز کو دیکھا جو وہ اس کی طرف پڑھا رہا تھا بیٹھ کر دیکھ لو وہ خود بھی کرسی کھہتے ہوئے بیٹھ گیا وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا طلاق کے پیپرز ہیں یہ وہ بمشکل بودھ سکی نہیں میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ٹیٹ تیار کروایا ہے اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے کچھ خوش اسلوبی سے تیہ کرنے کی ایک کوشش ہے مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی وہ اب بھی حواس باختہ تھی ڈرو مت یہ کوئی دھمکی نہیں ہے میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروایا ہے سالار نے اس کے کام دے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا کیسا تھا حفظ اسے اب بھی تھنڈے پسینے آ رہے تھے میں نے الہدگی کی صورت میں فائنینشل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے لیکن میں تو طلاق نہیں مانگ رہی اس کی ساری گفتگو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں الہدگی کے کیس کو کوٹ میں نہیں لے جاؤں گا فیملی کے ذریعے معاملات کو تیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں الہدگی کا حق دے دوں گا اور اسی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ان کی کسٹڈی تمہیں دے دوں گا ایک گھر اور کچھ رقم بھی تمہیں دوں گا جو بھی چیزیں اس سارے عرصے میں حق مہر، تحائف، چیولری یا روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا وہ سب کھلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوں گی میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا یہ سب کیوں کر رہے ہو تم اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کٹی میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ وہ بے حد زنجیدہ تھا میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غوثہ آ سکتا ہے میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا لیکن میں نے اس رات یہ پرواہ نہیں کی کہ تم گھر سے جا رہی ہو تو کیوں جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو میں اتنا مشتہل تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تم باحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں وہ بے حد صاف کوئی سے کہہ رہا تھا اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں سنی آئی جسٹ وانٹی ٹو پنشو وہ ایک لمحہ کے لیے رکا اور اس سب نے مجھے خوف زدہ کر دیا میرا غوثہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں لیکن میں نے کیا بہرحال میں انسان ہی ہوں تم کو ساتھی کی بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے مجھے بہت محبت ہے تم سے میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آگئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں اس لیے ابھی ان دنوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات تیہ ہو جائیں صرف زبانی وعدے نہ کروں تمہارے ساتھ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچر ہے اس پر تم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر سائن کروا لو ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز وہ اپنے پاس رکھ لیں یا تم اپنے لوکر میں رکھوا دو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا میں یہ پیپرز جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں تمہارے بارے میں بہت پوزیسف ہوں بہت انسیکیور ہوں وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکھا اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے اور پھر رکھ کر ہونٹ کاٹنے لگا تھا تم میرا ایسا واحد اساسہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیر اور فاؤل کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں نہ تمہاری حق تلفی کرنا چاہتا ہوں ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہو وہ اس کا ہاتھ تھبکتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہے بہت اچھے طریقے سے رہے بہت اچھے طریقے سے رہے رہی بہت اچھے طریقے سے رہے جب تک ساتھے طریقے سے رہے ہے موسیقی